سر یہ حکومت آج دعویٰ کرتی ہے مریم مرنگزیو صاحبہ کی میں پریس کانسز دے رکھتا کہ بنیاد رکھ دی ہے ہم نے سمت درست کرنے کی اور منزل جو تھی اس کی جانب بھی ہم چل پڑے ہیں بنیاد بھی رکھتی ہے حالانکہ پچھلے ماہ مہنگائی 38% سے ریکارڈ ہوئی جو کہ ریکارڈ ہے پاکسینی تاریخ میں ڈالر البتہ ریکارڈ ایک دن میں نیچے آئے 27 روپے نیچے آگیا ہے ڈالر وہ فرق آ رہے ہیں مختلف بارہ کافی نیچے گرا ہے حفیظ پاشا صاحب آگیا ہے جی آپ کو خوش آمدی سر کہتے ہیں بڑی مشکل سے آپ سے رابطہ ہوا ہے اور پاشا صاحب آج آگیا ہے پاشا صاحب بات کرتے ہیں اور کچھ تیل بھی سستہ ہوا ہے خرد بھی سستہ ہوا ہے وہ آٹھ روپے پیٹرل اور پانچ روپے ڈیزل اچھی خبریں سننے کو ملی ہیں آج اور وہ بوستان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ہو رہی تھی نے ڈالر میں وہ بینک اسے مارکٹ سے خرید رہے تھے تو انہوں نے گورنمنٹ کو ترجیز کیا تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ وہ بینکوں سے وہ ڈالر بینک اپنے ڈالر استعمال کر سکتے ہیں اس کام کے لیے اس کی اجازت دے دی تو اس طریقے سے ڈالر صاحب جو ہیں وہ تھوڑ نیچے گر پڑے کیوں جی پاشا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ سے لمبی آج بات کرنی ہے یہ جو بوستان صاحب کا حوالہ شامی صاحب دے رہے ہیں اچانک ریکارڈ نیچے آیا روپیہ ڈالر یہی وجہ ہے یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی پروگرام میں باق دراصل یہ ہے کہ آج جو گراوٹ آئی ہے آخری وقت پہ اندازہ یہ ہے کہ تقریباً آپ کا جو اوپن مارکٹ ریٹ ہے وہ سولہ روپے گرا ہے بہت بڑی گراوٹ آئی ہے صبح کہا جا رہا تھا کہ سکتائیس روپے گرا ہے پہلے دن وقت اتنا ہی گرا تھا پھر شام میں اس وقت تین سو پہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی وجوہات جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح شامی صاحب نے کہا وہ کہ اب کریڈٹ کارڈز کی جو پیمنٹس ہیں وہ بیدن دی بینکنگ سسٹم ہوگی باہر سے پیسے نہیں لے جائیں گے مگر اس کا نتیجہ کچھ اور ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اگر بینکنگ سسٹم کے اندر یہ ٹرانزیکشنز ہوں گے تو جو آپ کا انٹر بینک ریٹ ہے وہ بڑے گا وہ بڑے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے البتہ یقیناً اس سے جو آپس میں فرق ہے دو مارکٹس میں اس میں کچھ کمی ضرور آئی ہے سسٹین کر پائے گا یہ روپیہ بہت مشکل ہے جی بات یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم سے لینے میں آپ کے ریزربز پر الٹیمیٹلی پریشر تو پڑے گا دیریکلی مگر تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پائشہ صاحب ڈاکٹر آئیشہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے پلان بی تیار کر لیا ہے آئی ایم ایس سے معاملہ نہیں ہوگا تو دوسرا پلان تیار ہے اور حکومت اس طرف اپنا کھٹا کھٹ سفر چھول کر دے گی بات دراصل یہ ہے کہ اگر جون تھرٹی ایت تک یہ جو نوار ریویو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام تو ایک لحاظ سے ختم ہو چکا ہے اور پھر آپ کو کوئی ایڈیشنل پیسہ وہاں سے نہیں ملے گا اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کی چھتری نہیں ہوگی تو بائی لیٹرلز اور آپ کے ملٹی لیٹرلز جو ہیں وہ پیسہ بھیجنا بند کر دیں گے تقریباً تو اب یہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہ پلان بی مگر میرے خیال سے حکومت تو صرف یہ سوچ رہی ہے کہ کسی طرح سے جون تھرٹی ایت کے بعد سے تقریباً چھ ہفتے رہ جاتے ہیں آپ کے گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہونے کا تو شاید وہ کلان یہ بنا رہے ہیں کہ کم از کم ہم یہ ایڈیشنل چھ ہفتے کسی طرح سے گزان میں اور آنے والی جو بھی کیا ٹیکر وغیرہ ہو وہ سنبھانے یہ ایک خبر اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت چاہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ریلیف دے دیکھ کوئی قیمتیں کم کر دے کوئی سکون کا سانس لوگ لیں تاکہ انتخابات میں اس کو فائدہ ہو تو کیر ٹیکر آ کر تو پھر مجبور ہو جائیں گے ایسے اخدامات کرنے پر کہ سب پانی پھر جائے گا یہ بات دراصل یہی ہے کہ دیکھئے ہمارے الیکشن رولز کے تحت دوہزار سولہ کے جو کیر ٹیکر حکومت آتی ہے اس کو پالیسی تبدیل یا نئی پالیسی دانے کی گمجائش نہیں دی جاتے ان کا صرف رجحان ایک ہی طرف ہوتا ہے کہ الیکشنز مناسب طریقے سے ہو جائیں تو they will be crippled جو بھی آئیں گے کے ٹیکر والے اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر اس سے پہلے آئی ایم ایف کی نئی چھتری نہیں آجاتی ہے پین سال کے لیے لگ بھگ تو پھر کیا ہوگا یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی غالباً اسی ہفتے دار صاحب جو ہیں وہ آج کل میں یو اے ای اور چائنا کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اگر آئی ایم ایف کی چھتری ہٹ جرتی ہے تو آپ نے بائی لیٹرل تعلقات کا ذکر کیا کیا یہ دوست ممالے کوئی مدد کر پائیں گے میرے خیال سے ابھی تک جو دیکھئے جس ملک نے ابھی تک ہمارا ساتھ کیا ہے اور وہ چائنا چائنا نے جو ہمیں واپس کرنے تھے کمرشل بینک کے پیسے اس کو انہوں نے پھر ہمیں واپس کیا ہے اس سے ابھی تک تقریباً نو سو ملین ڈالر آگئے ہیں آئی سی بی سی سے اور تین سو اور آنے ہیں تو چائنا نے ابھی تک ساتھ کیا ہے مگر ایک نیا پرابلم جو کل سے بہت واضح طور پر کھڑا ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنیز جو انڈیپینڈنٹ پار پروڈیوسرز پلانٹس ہیں مختلف بے شمار کپیسٹی کے جو پچھلے پانچھے سال میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی ڈیو پیمنٹ جو ہے وہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ جا چکے تو اب چائنا جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے معاملات میں بڑا سنسٹیو ہوتا ہے تو وہ شاید اس لات پہ بھی انسسٹ کرے اور شاید کوئی کیس ویس پہ کدا نخواستہ فائل کرنے کہ پاکستان کو آئی پی پیز جو چائنیز ہیں ان کو ایک ارب ڈالر فورن سے فورن دینا پڑے اس کا مطلب ہے تو پریشر آ سکتا ہے مزید ہمارے فورن ایکچینگ دلگ پہ گنجائش تو بہت کم ہے آپ کے پاس تقریباً صرف چار ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور اگر یہ ایڈیشنل لے کر اب ڈالر آ جاتا ہے آپ کے پیمنٹ ڈیو جو کہ ہیں تو آپ کیا کریں گے دیکھئے اس وقت حالات اس حد تک انسرٹن اور خراب ہو چکے ہیں کہ ہم سب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو پانچہ صاحب حکومت اتنی پریشان نظر نہیں آتی وہاں تو پریس کانفرنسوں میں یقین دلیا جاتا ہے کہ ریلیف ملنے والا ہے حالات بہتر ہونے والے ہیں بہتر ہو رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں تو یہ پھر یہ سب کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ حالات کس طرح بہتر ہوئے ہیں آپ نے جو شرع نمو بتایا ہے اس سال کا 0.29 فیصل اور وہ بھی بڑا چڑھا کے بتایا ہے ہم سب کا اندازہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے پاکستان پر ریسرچ کرنے کی ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم یہ منفید 3 فیصل گراوٹ آئی ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ سہلاب ہے اور دوسری طرف جو آپ نے درامدار کو آرٹیفیشلی روکا ہوا ہے اس سے اندسٹری بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے مارچ کے مہینے میں ہمارے سنتی پیداوار میں پچیس فیصد کمی آئی ہے جو تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے تو ایک طرف کہ یہ حالات اس لحاظ سے بہت خراب ہو گئے ہیں بے روزگاری میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارا ایسٹیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بلند انیمپلائیمنٹ ریٹ اس وقت ہے تقریباً گیارہ فیصد جی بے روزگار ہو چکے ہیں یہ تو ریکارڈ ہے دوسری جی ریکارڈ ہے اور دوسری طرف جو آپ کے غربت کے لقیر کے پیچھے ہمارے جو لوگ چلے گئے ہیں بیچارے جس میں لور میلی کلاس کے لوگ بھی چلے گئے ہیں وہ تقریباً جو نمبر ہے وہ دس کروڑ لوگ اس وقت نیچے جا چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دس کروڑ افراد جو ہیں پچیس کروڑ میں سے وہ غربت کی لقیر سے نیچے جا چکے ہیں جی ایسا ہم نے بہت کم دیکھا پاکستان کے تاریخ میں 1971 میں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہوئے تھے تو یہ بات اس لیے بہت پریشانی ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت مل جل کر بیٹھے ایک سیاسی کش مکش کا جو سلسلہ ہے اس کو کم کریں ایک کنسنسس کی طرف آگے بڑھیں جس طرح 2014 میں ماشاءاللہ ایک بہترین ایکشن پلان بنایا تھا تیررزم کے خلاف اور اس کو انپلیمنٹ کیا تھا آرمی نے ضرب عصد کے تحت بہت اچھا اسی طرح کا پروسس پاکستان کو ایکنومک فرنٹ پہ چاہیے سیناموڈا کنسنس tradicionalی چاہیے چاہائیے